جو کچھ جو بیرے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس نہیں روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کیا اثر ہوا تھا کیا بھول جاتے تھے مطلب مناسب ہی نہیں ہے وہ چیزیں کہ وہ بیان ہو وہ بقیدہ طور پر لکھا ہوا ہے جو جادو کو میں نے ابھی تک سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک illusion ہے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے ایک بات کی ہے اور اس نے مجھے مجبور کیا کہ اس کے اوپر ریسرچ کی جائے کہ اصل میں ہے کیا لوگوں کا خیال ہے جادو سے جو ہے وہ کسی کو اسے ٹانگ اڑا دی جائے گی جادو سے کسی کو اندہ کر دیا جائے گا کتن ایسا نہیں ہوتا کتن ایسا نہیں ہوتا کسی کا رشتہ بند بلکل کتن ایسا ہوتا نہیں ہے یہ لوگوں کی بس ایسے ہی بنائی باتیں ہیں اس سے ہوتا کیا ہے جنابی امیر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا علی کیا جادو ہوتا ہے جادو کا اثر ہوتا ہے تو علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو قیبت کرتا ہے وہ جادوگر ہے وہ ایک بات کر کے دو خاندانوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے یہ جادو ہے اب بات کو چھوڑ دیجئے یہ بڑی اچھی بات ہوگی حضور اکدس اگر کسی پہ جادو ہے تو ان صورتوں کی تاثیر جو ہے وہ اس پہ کیسے وارد ہوگی اور کیا چیز ہے جو کہ اس میں سے نکل جائے گی یا وہ اس سے بچ جائے گا یا درست صحت مند ہو جائے گا وہ کیا چیز ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کا شان نزول تو وہی ہے جو مفتی زبیر صاحب نے بیان کیا ہے اور وہ متفقن علیہ ہے اور یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین کی ہے کہ جو شخص بھی صبح و شام یا کئی روایتوں میں ہے ساری نمازوں کے بعد پڑھیں تینوں صورتیں صورہ اخلاص صورہ الفلق اور صورت الناس جو صبح و شام پڑھ کر دھم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ عطا فرمائیں گے تو ہر بیماری سے ہر شہر سے ہر حسد سے ہر اناد سے ہر جادو سے اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا فرمائیں گے اور جب اللہ کی پناہ آپ طلب کریں گے تو اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے نا اللہ کے علاوہ تو اور کوئی دے نہیں سکتا یہ جملہ جو ہے نا یہ مجھے ذرا کھٹک رہا ہے یہ کھٹکتی تو ہر چیز ہے سچی چیز تو کھٹکتی ہے سچی بات تو یہ ہے کہ سرور کائنات انبیات کے امام ہیں خاتم النبیین ہیں لیکن انسان ہیں ان کو بھی اسی طرح ساری تکلیفیں پہنچ سکتی ہیں جس طرح کسی دوسرے بندے کو پہنچ سکتی ہیں تو اللہ نے ان کی حفاظت کا سمہ لیا ہے تو خدا نے احتمام کیا ہے کہ انہوں نے جبریل کو بھیج کر اس کے اثرات کو موبہ زیتین کے ذریعے سے ختم کروایا یہ خدا کی حفاظت نہیں ہے میں ان کے بات کا جواب دینا چاہتا ہوں نسیان جو ہوتا ہے نا یہ نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی اس لیے کہ حضرت عاد بھول جانا بھول جانا جیسے کہ شب قدر بھولتے رہے ہیں ایک بات اگر حضرت اجازہ دیں تو میں بات کروں بڑے اچھی بات قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا فَنَاسِيَا وَلَمَنِجِتْ لَهُ عَاظْمَا کہ میرا آدم جو ہے جو ربنا ظلمنا کی دعائیں مانگ رہا ہے یہ نہ سمجھ لینا کہ اس نے کوئی قصدا کوئی غلطی کی ہے فَنَاسِيَا وہ بھول گئے ہم نے ان پر نسیان تاریخ کر دیا تو قرآن سے خود صحابہ تنبیاء کا نسیان اور پھر قرآن کے حوالے سے قرآن میں موجود ہے کہ ہم ان آیات میں سے کچھ آیات کو منسوخ کر دیتے ہیں اور کچھ آیات کو ذہنوں سے نسیان تاریخ کر دیتے ہیں اس لئے قرآن پاک کا ایک حصہ وہ بھی ہے کہ جو ہم میں موجود نہیں ہے اللہ تعالی نے نازل کرنے کے بعد اس کو نسیان کے تاک میں اللہ نے اسے کو ڈال دیا فہلی کو نازل ہوا تھا نازل ہوا تھا صحابہ تک پہنچا صحابہ تک پہنچا اس پر آپ ایک موضوع رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نسخ ناسخ و منسوخ کا جو ایک عقیدہ ہے یہ تو سب میں مشترک ہے کہ سب مانتے ہیں کہ قرآن پاک کی کچھ آیات ناسخ ہیں کچھ آیات منسوخ ہیں ان کی اقسام ہماری عقائد کی کتابوں میں ہماری کتابوں میں موجود ہیں لہذا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نے اثر کیا تو یہ عیب نہیں ہے اگر اس اثر کے نتیجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ بھولے تو یہ نبی کی عزت اور عظمت پر کوئی اس پہ حرف نہیں آتا اس لیے کہ جب آپ نے بات کی کہ وحی اور قرآن اور ہدایت اس پر اثر پڑتا ہے تو اس پر بھی اثر نہیں پڑتا کیونکہ قرآن پاک پر رب العالمین نے فرمایا اِنَّا عَلِيْنَا جَمَاهُ وَقُرْآنَا فَيْضَا قَرْآنَا وَفَتَّبِ قُرْآنَا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور اسے جلدی جلدی پڑتے تھے آپ نے کرنا کریں فرمایا کہ تم جلدی نا کرو آرام سے جبراہیل کی بات کو سنو وحی نازل ہوتی ہے تم یہ سوچتے ہو کہ جبراہیل چلا جائے گا تو مجھے کچھ ایسی چیز رہنا جائے مجھ سے تو تم اس فکر سے فرمایا پیارے یہ تو ہمارے ذمہ ہیں ہم نہ تجھے کوئی چیز بھولنے دیں گے اور نہ کوئی چیز ایسی ہوگا جو تجھ سے رہ جائے گی اس کو نازل کرنا اس کو جمع کرنا اس کی حفاظت کرنا یہ ہمارے ذمہ ہیں ہم اس کام کو کریں گے لہٰذا ان دو عقیدوں کو آپس میں مکس نہ کیا جائیں کہ اگر نسیان جادو کے ذریعے سے اگر کسی بھی حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی نماز پڑھ کے فارے ہوئے تو حضور کے ایک صاحبی تھے ان کا نام تھا ذل یدین ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے عام اور تو صاحبی کوئی نہ بولا تو ان کو کہا کہ حضور ان سے مزاہ بھی کرتے ہیں فرمایا ذرا پوچھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور نماز مختصر ہو گئی یہ حضور آپ بھول گئے تین دفعہ پوچھا تو تین دفعہ حضور نے فرمایا کہ نہ میں بولا ہوں نہ نماز مختصر ہوئی ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے عدف سے سر ہیلا دیا فرمایا میں بھول گیا ہوں اور اس کو بھی اسی سہر کے نتیجے میں کہا گیا لہذا نسیان کو انبیاء کی شان میں نقصان یہ اسلام کا قیدہ نہیں ہے زبیر بھائی آپ نے ساری گفت کو سنی پہلے آپ تو اس پہ کوئی رائے دینا چاہیں تو وہ دے دوسرا یہ فرمائیے کہ ایک عام امت ایک عام شخص ایک عام مسلمان جو ہے وہ ان آیتوں سے ان صورتوں سے کیسے استفادہ اور کیا کیا استفادہ لے سکتا ہے جزاک اللہ بلال بھائی یہ جو ابھی آپ نے بات فرمائی یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے آج کے پروڑام کا اصل حاصل لب لباب اور خلاصہ ہے اور اسی پر ہم کو آنا چاہیے پہلی بات یہ کہ ابھی جو مجھ سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے بریک سے پہلے شفاعت رسول بھائی شفاعت رسول کیونکہ میں دیکھ نہیں پا رہا آپ کو شفاعت رسول ان کے بارے میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہے انہوں نے فرمایا نوے فیصد مسالک کو تسیح کرنی پڑے گی ان کی اس بات سے مہگری نہیں کرتا جو بات آثینٹک نہیں ہوتی یا جو روایت یا جو حدیث فضیلت کے اندر ہو یا غیر فضیلت میں ہو حلال یا حرام سے متعلق ہو جائز یا ناجائز سے متعلق ہو مستند ہوگی تو مستند آثینٹک اور غیر آثینٹک کو ہم بیان کر دیتے ہیں اور اسی پر چلنا چاہیے جو صحیح چیز ہو پکی پختہ مضبوط طوانہ مستاقم اسی کو لینا چاہیے اسی کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرنی چاہیے ہاں فضائل کے اندر ترغیب کی سطح پر بعض حضرات بعض فضیلت والی روایتوں کو صرف عمل کی حد تک مگر اس کا حلال و حرام جائز و ناجائز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کا ایک مخصوص ڈومین ہوتا ہے مسالک کی تصحیح کے بجائے ہم اس طرح آئیں دوسری بات جو حضرت نے فرواہی کوئی نسیان تاری بھی ہو جائے یعنی کچھ چیز میں بھول کا معاملہ ظاہر بھی ہو جائے تو یہ انبیاء کی عظمت انبیاء کی جلالت انبیاء کی زبردست بلند شان ان کے بالا مقام پر اس کا کوئی نقص اور کوئی اثر نہیں ہے یہ مجھے بتائیں نمازوں میں سجدہ صاحب کیسے آیا کیونکہ انسان بھول جاتا ہے آخر سجدہ صاحب کی حدیثیں موجود ہیں یا نہیں سارا زخیرہ حدیثیں بھرا ہوا ہے مجموعہ حدیث بھرا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی بھولپن ہوا رکاتیں پھر حضرت زلیدین رضی اللہ تعالی ان کا تذکرہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کے بجائے پانچ رکاتیں پڑھا لی تین رکاتیں پڑھا دی چار کے بجائے اس میں باقاعدہ صحابہ نے پوچھا حضرت زلیدین نے فرمایا یا رسول اللہ آپ پر نسیان آ گیا یا یہ ہے کہ نماز کی رکاتوں کے اندر اللہ کی طرف سے کم ہی آ گئی آپ نے وحی کی بات کو ریلیٹ کیا بلال بھئی ایک نکتہ کر کے پھر آپ کے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں یاد رکھیں اس جادو وغیرہ کا ذرہ برابر وحی قرآن پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا کیونکہ وحی اور قرآن کی حفاظت تو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے انہا لہو لحافظون اللہ نے فرما رکھا ہے لہذا وہ اس قیفیت میں یا اس درجے کا وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقص آ سکتا ہے پھر ساتھ ساتھ یہ بات بتائیے ہم اس کو تلقین کہ انہا سنلقی علی کا